اسلام علیکم فرنس آرٹیسٹک منٹور چینل میں ایک بار پھر سے خوشی امدید کہتا ہوں میں ہوں آپ کا منٹور اور جواد یونس اور آج جو کلاس میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں وہ ہے مکسر برش ٹول کے بارے میں مکسر برش ٹول کی اس طرح یوٹیلائز ہوتا ہے کن کن چیزوں میں آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور سب کچھ میں آپ کو اس کلاس میں بتاؤں گا اوپر والے ٹولز اور اس کے بعد یہ ڈیفرنٹ ٹولز میں نے آپ کو کافی حد تک سمجھا چکا ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھے تو میں نیچے ڈسکرپشن پہ لنکھ دے رہا ہوں آپ ادھر سے جا کے ریمیننگ ٹول جو پہلے میں نے کلاس سے دے چکا ہوں تو ادھر سے جا کے سیکھ سکتے ہیں تو کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چنل سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے رائیڈ پوٹم پہ ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن آ رہا ہوگا اس پہ کلک کیجئے اور ساتھ ہی ڈون پہ بیل آئیکن کا بٹن آ رہا ہوگا اس پہ کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے ہر ٹیٹوریل کی اپ ڈیٹ ملتی رہے چلیں چلتے ہیں اپنی کلاس کی طرف فرسٹ اپ آل میں ایک نیو لیئر بنا لیتا ہوں نیو میں نے ڈاکومنٹ بنا لیا اور میں اس پہ یوز کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ فرسٹ اپ آل میں اس کو کر لیتا ہوں جی گرین کرل کر دیتا ہوں اوپر ہمارے پاس یہ سب آپشنز آ رہی ہوتی ہیں جو یہ والی آپشنز ہیں ہمارے پاس تو یہ سب آپشنز میں نے آپ کو برش کی کلاس میں سمجھا ہوتی چکا ہوں جو کہ اس سے پچھلی سے پچھلی کلاس پر میں نے برش کی کلاس کا بھی لنک نیچے دے دیتا ہوں اور اوپر بھی دے رہا ہوں وہ آپ دے سکتے ہیں تو یہ چیزیں میں آپ کو نہیں سمجھاؤں گا لیکن یہ جو مین ٹول کی یہ جو چیزیں ہیں یہ سب چیز میں آپ کو اس چیز میں کلیر کروں گا ایک اوپ اول میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کو میں اس طرح مومنٹ کر لیتا ہوں اس طرح آپ سمجھ نہیں آئے گی اس کو میں زیرو پہ کر لیتا ہوں اس کے مکس کو بھی زیرو پہ کر لیتا ہوں اور پلو اس کا ہنڈرڈ کر دیتا ہوں لوڈ کو میں ہنڈرڈ پہ لے جاتا ہوں جب اس کو لوڈ پہ ہنڈرڈ پہ کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے یہ اس طرح کے افیکٹ دیتا ہے لیکن جب ہم اس کا لوڈ جون چون کم کری جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا لوڈ کم ہونے کی وجہ سے کیا افیکٹ آ رہا ہے اور میں کرتا ہوں لوڈ اور کم کر لیتا ہوں اس کے برش کو لوڈ ہونے میں جس حساب سے ٹائم جائے وہ سب کچھ آپ لوڈ کے تھو اس کو منیج کر سکتے ہیں فیلحال اس کو لوڈ کو ہنڈرڈ پہ میں رکھتا ہوں فلو فلو مینز کہ کس طرح کا فلو آپ کو چاہیے لائٹ کلر چاہیے دار کلر چاہیے جس طرح پیسٹی ہوتا ہے فلو بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے جون جو آپ اس کی کم کریں گے فلو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کم ہونے شروع ہو گیا ہے اس کو بلیک کلر کر دیتا ہوں تاکہ نظر آئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نظر نہیں آرہا کہ آپ ہم بنا رہے ہیں لیکن جون جو ہم اس کا فلو زیادہ کرتے رہیں گے تو اس برش کا فلو زیادہ ہوتا جائے جو مکسر برش ٹون میں انٹرسٹنگ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ویٹ جتنا آپ اس کو زیادہ کرو گے ویٹ جتنا آپ زیادہ کرو گے آپ اس کو ویٹ کر کے ویٹ برش کی طرح آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں ایک اگزیمپل لے آتا ہوں فار اگزیمپل کہ میں نے یہ ایک ایمیز لے لیتا ہوں اور اس کو میں اس جگہ پر رکھ دیتا ہوں اوکے اس کو میں کنٹرول جے کر کے جیسے کہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا اورشنل لیئر پر کبھی کام نہیں کرتے کنٹرول جے کر لیا میں نے تاکہ ایک بیک اپ آجے بیک اپ کو ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں انہائیڈ بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی میں ایک اور نیو لیئر لے لیتا ہوں سمپل لیئر اور اس کو آل سیمپل سو لیئر پر کلک کر دیتا ہوں کلک کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم اس کے اوپر بھی کام کریں گے تو ہماری نیچے بھلی لیئر بھی ڈیسٹر بھی نہیں ہوگی اور جانا ہمارا کام بھی اچھا ہو جائے گا اس کا سائز میں تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں ہوں رائٹ بریکٹ کے تروں اور اس کو میں اس طرح مومنٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں اس بیک گراؤنڈ کو یہ مرچ کر رہا ہے یہ چیز ہم لوگ چینج کر کے سپیسنگ سپیسنگ فرق ہے اس پیسنگ جو میں نے آپ کو سمجھا ہے تھا یہ سپیسنگ زیادہ ہوئی ہے اس کو کام کر لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے اس کو مرچ کر رہا ہے اگر میں اس کی سپیسنگ زیادہ کر دیتا ہوں تو ڈیفرنٹ ایفیکٹ آئے گا آل زی میں کر لیتا ہوں اس کو اس کو کینسل کر لیتا ہوں پھر میں دوبارہ اس پہ آتا ہوں اس کا سائز تھوڑا چھوڑا کر لیتا ہوں اور اس کو بلیک سے اٹھا کے پرس کرے میں اورنج کر لیتا ہوں جب ادھر میں نے اورنج سیلیکٹ کر لیا اوپر والے دونوں چیزیں میرے پاس سیلیکٹ ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپیسنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ اس طرح کا ایفیکٹ مجھے دے رہا ہے لیکن جب میں اس کا ویٹ زیادہ کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویٹ بھی چیزیں ہوتا جا رہا ہے میں یہ ہے کہ آپ کی مرضی ہے چیزوں کو کیسے یوٹلائز کرنا ہے اس کو میں انسلیکٹ کر کے اس طرح میں مومنٹ بھی کر سکتا ہوں لیکن جب میں اس کو سیلیکٹ کروں گا اس کو انسلیکٹ کر لوں گا تو یہ چیز ہمارے سامنے میں آ جائے گی ہے جس کے اب بیگراؤنڈ کی ایمیجز کو آرام سے مر جاؤٹ کر سکتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک اور فائدے والی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں آلٹ پریس کر کے اے ایڈٹی آلٹ پریس کر کے آپ جیتا ہے سٹیم ٹون میں کوپی کر لیتے ہیں چیز کو وہ آپ ادھر بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس نے اس کو کوپی کر لیا اس کو کوپی کر لیتا ہوں ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس کو کوپی کر لیا اس کا سائز اگر میں تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں اس کو آلٹ پریس کر کے میں نے یہ چلی لیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح بھی یوز کر رہے ہیں آلٹ پریس کر کے جسٹ لیفٹ کلک کرتا ہوں اور یہ بیگراؤنڈ آپ دیکھیں کتنا سبھردس سا بیگراؤنڈ یہ بند ہوں ہمارے پاس مین بیگراؤنڈ آپ کو دیکھاؤں تو یہ بھلا ہے جب میں نے بنایا تو یہ بھلا بیگراؤنڈ ہوگی تو اس کو آلٹ پریس کر کے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بیٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا جتنا آپ اس کو بیٹ رکھنا چاہیے آپ رکھ رکھتے ہیں جس طرح مرجن کرنا چاہیے آپ کر رکھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد لوڈ اگر آپ کوئی بھی بریش لوڈ کرنا چاہتے ہیں جو اس پر آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں جب اس پر آپ کلک کرتے ہیں لوڈ کلر کوئی بھی کلر آپ لوڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کی چوائزی آپ نہیں جا کرنا فرض کریں میں بلو سلیٹ کر لیتا ہوں اور اس کو اوپر کر لیتا ہوں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اس کا سائز تھوڑا چھوڑا کر لیتا ہوں اور اس کی سپیسنگ جا کے میں چھیڑتا ہوں پھر دوبارہ سے اس کو تھوڑا ٹائٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں ایفیکٹ کا پتہ لگے کہ ایفیکٹ کیا آ رہا ہے ہمارے پاس دونوں کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزے کا ایفیکٹ یہ دے رہا ہے میں اس کے کلرز کو مرچ کرنے کے لئے یہ والا کلر ہے اس کے ساتھ مرچ کرنے کے لئے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ آپ نے کلر پھر نہیں رکھنا کلر نیل کرنے کے لئے آپ نے جسٹ اس پر سیلیکٹ کرنا ہے تو یہ کلر نیل ہو جائے گا تو یہ جو یہ بلو اس کے ساتھ مرچ ہو رہا ہے یہ دیکھو اوکے مکس کیا جتنا آپ سائز زیادہ کرو گے اس کے اگر میں نے ہنڈرڈ پہ کر دیا مکس تو ہنڈرڈ پرسنٹ یہ مکس کرے گا مکس جیسے کہ نام سے پتہ لگتا ہے کہ چیزوں کو کتنا مکس کرنا ہے آپ نے تو اس حساب سے آپ کے پاس یوٹالیزیشن اس کی آئے گی یہ تو ہم نے اس پر کام کر لیا ڈلیل کر لیتے ہیں کنٹرول جے میں ایک اور کر لیتا ہوں تو یہ چیزیں آپ کو کلیر ہو گئی ہوگی تو اسی طرح یہ چیزیں یوٹالائز ہوتی ہیں ابھی میں آپ کو ایک اور چیز آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں فیس کلیر کرنے کے لئے آپ یہ مکس برش ٹول کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک ایمیج آلرڈی لیویا ہے اس کو میں جسٹ ڈریک کر کے اس جگہ پہ لاؤ کے رکھ دیتا ہوں کنٹرول جے میں کروں گا تاکہ اس کی میں ایک کوپی نکال لوں ہمارے پاس بیکپ لیئر پڑی ہو ہم اوپر والی لیئر پہ کام کریں گے اور اگر ہم چاہیں تو نیو لیئر پہ بھی کر سکتے ہیں میں آل سیمپل لیئر سیلیٹ کر کے نیو لیئر پہیا اس کا سائز میں تھوڑا چھوٹا کر دوں گا بیٹ میں اس کو رکھ لوں گا ٹوینٹی فائز لوڈ اس کو میں کر دوں گا کہ لوڈ کرو اس کو پچیس پرسنٹ مکس اس کو کرو پچیس پرسنٹ اور فلو کو میں کر دیتا ہوں یہ ٹرٹی فائی پرسنٹ اس کو کرو ویٹ آپ نے رکھ لیا ٹوینٹی فائی پرسنٹ لوڈ ٹوینٹی فائی پرسنٹ میکس ٹوینٹی فائی پرسنٹ اور فلو ٹرٹی فائی پرسنٹ اب ہم دیکھیں گے یار ایفیکٹ کیسا آئے گا اس پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو مومنٹ کر رہا ہوں یہ جو اس کے فیس پہ داگ دبے تھے یہ تو ڈیفرینٹ یہ تو ڈیفرینٹ آپ جو پلگنز ہوتے ہیں ان کے ترو بھی کر سکتے ہیں لیکن بائی ہینڈ کرنے کے لئے اس کا سائز تھوڑے چھوٹا کر لیتا ہوں جس طرف ہی اس کی شیپ ہے اس طرح آپ نے اس کو مومنٹ کرنا ہے یہ تھوڑا میرے سے مومنٹ خراب ہو گیا اس کو میں آلزی کر لیتا ہوں یا میں اس کو پکڑ کے یہ تھوڑا سا زلطہ آگیا ہے اس کو میں ریزر سے ریز بھی کر سکتا ہوں نیو سیمپل لیئر پہ کام کرنے کا یہ فائدہ ہے اور لیئر سیلیکٹ کر کے اس کو میں ریز کر سکتا ہوں ریز کر لیا پھر میں آگیا اپنے کلر مکسر برس ٹول پہ سائز بڑھا گیا اور اس کو مومنٹ کر دیا میں اس کے ویٹ کر رہا ہے پرساست پرساست اس کو کلیر کر رہا ہے کیا ست یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس کو آپ ڈیفرنٹ طریقوں سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں یہ ویٹ کر کے اس کو چیزوں کو کلیر کر رہا ہے اس کو میں ہائٹ کروں گا اوریجنل کیا تھی ہے ہمارے پاس اور یہ کیا ہوگی تو اس کا مطلب کہ آپ اس کو ڈیفرنٹ طریقوں سے ٹیکنیک سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں بیٹ زیادہ کر کے گم کر کے نور زیادہ کر کے کم کر کے تو اس طرح آپ چیزوں کو ایزلی یوٹیلائز کر سکتے ہیں زیادہ مشکل بات نہیں ہے اگر آپ اس کی ہارڈنس کو بھی چینج کرنا چاہیں آپ اس کی ہارڈنس بھی زیادہ کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ کو ہارڈ کتنا چاہیے آپ کو سوٹ کتنا چاہیے وہ سب آپ سے حساب سے آپ دیکھ کے کر سکتے ہیں لیکن جو ایکسٹر چیزیں آ رہی ہیں اس کو آپ خود جیسے سمجھایا تھا آپ پیش ٹول کے ساتھ آپ بھی کر سکتے ہیں پیش ٹول کو پکڑ کے بچھڑا کر آکے دیلیٹ کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نظر بردست سا ایفیکٹ اس نے ہمیں دے دیا تو مجھے امید ہے یہ مکس برش ٹول کی کلاس آپ کو سمجھائی ہوگی اور کس طرح آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے وہ سب آپ کو میں نے دکھا دیا ہے کہ آپ نے کس طرح چیزوں کو یوٹیلائز کرنا ہے اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں جتنا ہو سکتا ہے اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں اور اگر کوئی کوئی کوششن ہے وہ بھی آپ کومنٹ باکس سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی دکھ ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ہماری چینل کو میں لاتا رہوں گا ایسے ہی ڈیٹریلز میں ٹریننگ کے ٹیٹوریلز فل ایڈ آپ سوپیرز آپ کو میں سکھاتا رہوں گا ملتے ہیں نیکس ٹیٹوریل کے ساتھ جوادیونس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ